اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک کے دارالحکومت میں کہ جس کے وجود میں آنے کا سب سے بڑا نعرہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تھا وہاں بے وقوف عورتوں کو ان کی نام نہاد آزادی کا سبز باغ دکھا کر ان کے ہاتھوں میں میرا جسم میری مرضی جیسے نازیبہ کلمات پر مبنی کتبے دے کر عورتوں کا مزاق بنایا گیا اور ان بے وقوفوں کو پتہ تک نہ چلا کہ یہ ان کو آزادی نہیں بلکہ ننگا کرنے کی سازش تھی ناظرین یہ دیکھئے یہ ایک ویڈیو ہے جس میں ایک خاتون نہ جانے کیا بہانہ کر کے گھر سے نکلی اور آ کر اس ہوتل میں اپنے یار کے ساتھ نازیبہ حرکات کرتی پائی گی ناظرین کیا اس دن کے لیے اس کو اس کے والدین نے پال پوس کر بڑا کیا تھا کیا اس کے والدین یہ سب دیکھ کر مر نہیں گئے ہوں گے کیا یہ اپنے بھائیوں کی عزت کہلانے کے لائک ہے دین اسلام کی بنیادی تعلیمات کے مطابق اسلام کا سب سے بڑا مقصد ہی یہی ہے کہ انسانیت کو یہ درست دیا جائے کہ اس دنیا میں دیا جانے والا آپ کو جسم اپنی مرضی کے لیے نہیں دیا گیا بلکہ آپ کے جسم پر آپ کے رب کی مرضی چلے گی میرا جسم میری مرضی یہ شیطانی نظریہ ہے اور یہ جو لڑکا جو نہ جانے اس لڑکی کے ساتھ کس قسم کی غلی سرکات کرتا دکھائی دے رہا ہے یہ شاید بھول چکا ہے کہ یہ جو گناہ اس سے سرزد ہوا اس کا نہ صرف صلح اس کو قیامت کے روز ملے گا مگر مقافات عمل اس دنیا میں بھی ضرور ہوگا اور آج یہ جو کسی کی عزت کے ساتھ کھیل رہا ہے تو کل کوئی اس کی عزت کے ساتھ بھی ضرور کھیلے گا ناظرین ہم نے بہت مشکل سے اس طرح کی ویڈیوز بنانے کا کام شروع کیا ہے جس میں ہمیں بہت ساری رکاوٹیں محسوس ہو رہی ہیں مگر آپ سے ہمارا وعدہ ہے کہ ہم ان لوگوں کے خلاف اپنے جہاد کو ہمیشہ کے لیے قائم ضرور رکھیں گے چاہے اس کے لیے ہمیں جتنی بھی تکالیف پرداشت کرنی پڑے مگر آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ہمیں سپورٹ کیجئے اور ہماری اس راہ میں ہماری مدد کیجئے اور اپنے محضبان محمد نیس عارف کو دیں اجازت ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نگے بان